جی اسلام علیکم میں ہوں ویس سلیم اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج بڑے دنوں کے بعد میرے ساتھ دوبارہ موجود ہیں آشیر عظیم صاحب کینیڈا سے میں سوچ رہا ہوں کہ آج ان کے ساتھ تھوڑی سی سیول ملیٹری ریلیشنز کی جو صورتحال ہے پاکستان میں اور ایک پوری تاریخ ہے اس پر بات کی جائے ان کے اپنے بھی آئیڈیاز ہیں اس حوالے سے ان سے بات بھی ہوتی رہتی ہے لیکن اب جو تازہ صورتحال اس وقت پاکستان میں ہے عمران خان صاحب نے ایک فورا بیانیاں بنایا ہوا ہے نیوٹرلز اور ہینڈرز کے خلاف اور سیول ملیٹری تعلقات کے حوالے سے ڈیبیٹ ایک دوبارہ تازہ ہو گئی ہے پاکستان کی جو دوسری سے ایسی جماعتیں ہیں وہ تو ہمیشہ سے ہی یہ شکوا کرتی رہتی ہیں کہ ہمیں فوج کام نہیں کرنے دیتی تو اس پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر مسئلہ ہے کہاں اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے تو آشار بھائی آپ کو بہت شکریہ آج وقت دینے کے لیے میری تمہید تو آپ نے سن لی تو اب آپ بتائیں میرا خیال ہے کہ ہم یہ جو ریسنٹ ابھی معاملہ چل رہا ہے اس سے شروع کرتے ہیں یہ جو خان صاحب کی جدو جہد ہے پچھلے چھ مہینے سے آپ بھی دیکھ رہے ہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو سیویلین بالا دستی ہے اس کی جدو جہد ہے یا دوبارہ سیلیکٹ ہونے کی کوشش ہے آہ ٹھیک ہے لیٹس سٹارٹ ویٹ بوٹ ہیس سینگ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو نیوٹرل ہوتا ہے وہ جانور ٹھیک ہے جیسے ان کو فوج کی نیوٹرالٹی پہ پرابلم ہم تو فوج کی نیوٹرالٹی اس سے پرابلم آپ کے کیا سمجھ میں آتا ہے ان کو یہ پرابلم ہے کہ فوج کو سیاست میں دخل اندازی کرنی چاہیے ہم تو اگر فوج کو سیاست میں دخل اندازی کرنی چاہیے تو پھر آہ اسے سیویلین بالا دستی کیا میری تو سامجھ سے اوپر ہیں لیکن خان صاحب کی ساری باتیں میری سامجھ سے اوپر ہی ہوتی ہیں تو اس کے چاہ کیا سکتا ہوں لیکن وہ وہ یہ کہتے ہیں جیسے وہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے کا کرتے تھے کہ آپ بس مجھے اقتدار میں ایک دفعہ لیں اس کے بعد میں سارا کچھ ٹھیک کر دوں گا تو اب بھی ایسے لگتا ہے کہ ان کا اور ان کے حامیوں کا یہ خیال ہے کہ بس جو پرابلم ہے وہ شاید چند جرنیل ہیں اور ایک دفعہ وہ راستے سے ہٹ جائیں گے عمران خان صاحب کا راستہ صاف ہو جائے گا اور جب وہ دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو اب اس دفعہ وہ فوج کو بھی ٹھیک کر لیں گے جیسے پہلے انہوں نے باقی ساری چیزیں ان کے خیال میں ٹھیک کر لی تھے مطلب اب یہ یہ کہاں سے وہ کہہ رہے ہیں ہم تو وہی سن سکتے ہیں نا جو مجھے وہی آواز آئے گی جو میرے کانوں میں میرے کانوں میں تو یہ آواز آ رہی ہے کہ بھائی فوج میرا ساتھ ہو ہمیں تم سیاست میں انٹرفیئر کیا کرو لیکن میری طرف سے انٹرفیئر ہمیں تم مجھے سپورٹ کرو تو ٹھیک ہے اگر مجھے سپورٹ نہیں کرتے تو ٹھیک نہیں ہے اچھا یہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اچھی طرح پتہ ہے کہ فوج کا ایشو چند جرنیلوں کا ایشو نہیں بلکل صحیح فوج کا ایشو سٹرکچرل ایشو ہے ہمیں اور پورا سٹرکچر اس طرح بنا ہوا ہے کہ باقی تمام اداروں کو شورٹ سکٹ کیا گیا ہمیں آہ اب مثال کے طور پہ جو آگر خان صاحب یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں اگر فوج اس میں آن بورڈ نہ ہوتی تو وات ووڈ سٹاپ پولیس مطلب مجھے تو میں تو یہ ماننے کو تیاری ہوں پاکستان کا سٹرکچر آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں بہت عرصے سے مطلب آدھے رات کو عدالتیں کھل کے لوگوں کو اس طرح زمانتیں تھوڑی دیتے ہیں تو پیچھے سے کوئی ان کو کہہ رہا ہے نا جی پیچھے سے فوج کہہ رہا ہے وہی فوج کہہ رہی ہے تو اگر فوج تو اگر فوج تو جو ان کی اقتدار سے رخصتی تھی اس کی وجہ کیا تھی اگر آپ یہ جو عمران خان صاحب کے سیاسی مخالف بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک یہ اداروں کے لڑ لے ہیں تو پھر ان کو اقتدار چھوڑنا کیوں پڑا وہ جو بار بار شکوا کرتے ہیں کہ مجھے نکال دیا اور میں جو ہوں وہ پاکستان کو عظیم ملک بنا نہیں والا تھا تو یہ میرا راستہ انہوں نے کاٹ دیا ہے باشارہ وہ بار بار فوج کی طرف کرتے ہیں پھر ایسا کیوں وہ اور ایڈنگہ پی ایم ایلن بہت خوفزدہ تھی اور وہ اس بات سے خوفزدہ تھے کہ جناب یہ جو نیکسٹ آرمی چیف آئے گا یا فیض امید پھلے آئیں گے اور پھر فیض امید آ گیا تو وہ دوہزار اٹھائیس والا جو پروگرام ہے با ہجوار ڈاکٹرین Canad pro کے دس سال چلتا رہے گا اور ہم وہیں پہنچ جائیں گے اور ان کا یہ خیال تھا کہ ہم بیچ میں اگر ہمیں opportunity مل رہی. I think they were played. عمران خان was very unpopular. The country was going to dogs anyway. It is still going to dogs. لیکن اب ذرا responsibility کسی اور پر move ہو گی ہے. تو فوج نے یا جو بھی powers ہیں پیچھے فوج جی ازار اور طور پاور ہے نہیں. انہوں نے یہ کیا کہ جو ہمارا experiment تھا عمران خان کو لانے کا وہ experiment تو نہیں چل رہا اور اگر یہ ہم نے ڈیرھ سال اور چلنے دیا تو اگلے election میں ہم کدھر جا رہے ہیں ہماری بھی reputation گئی. وہ دوبارہ انہوں نے defeat ماننی تو نہیں. یہ tactical decision تھا. And the PMLN fell for it. انہوں نے اپنا بیانی میں چھوڑت دیا. عمران خان نے پکڑ لیا اور عمران خان اب زیادہ popular ہو رہا ہے کہ یہ میرا بیانی ہے کہ جی فوج it was it was it was cowardice. یعنی یہ یہ تبدیلی جو ہے یہ stop gap قسم کا arrangement تھا اور میں اس سے اتفاق کرتا ہوں تو اب ذرا اگر ہم canvas کو تھوڑا سا کھولیں اگر خان صاحب بھی دوبارہ فوج کی گود میں بڑھنا چاہتے ہیں اگر مسلم لیگ نون نے بھی تین سال ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے چوتھے سال میں آ کے پھر دوبارہ فوج کا pawn بننے کا فیصلہ کر لیا. People's Party کو بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اسی طرح کی کوئی نہ کوئی opportunity ڈھونکتے رہتے ہیں. اگر ان سب کی total جو اوقات ہے وہ بس اتنی ہی ہیں تو پھر ہم کیسے فرق کریں کسی ایک میں یا دوسرے میں? دیکھئے actually فوج کو ضرورت کیا تھی PMLN اور PPP کو ہٹانے کی اگر وہ اتنے ہی تابع دار تھے اور تو پھر third force لانے کی کیوں ضرورت کی? ہم میرا یہ خیال ہے کہ فوج does not trust any political power جو کہ stabilize ہو رہی ہو جو اس کی sufficient roots ہو جائیں to allow it to continue. ان کو problem کسی ایک political party سے تھوڑی ہے یا ایک شخص سے تھوڑی ہے. وہ تو جیسے میں نے کہا وہ structural issue. ان کو problem یہ ہے political process ہے ان کو problem. ہم. اگر political process smoothly چلتا رہتا ہے تو پھر فوج کا ملک کے domestic معاملات سے issue قتم. ٹھیک. تو کنٹرول کی لڑائی ہے. Sorry. میں کہا یہ کنٹرول کی لڑائی سمجھتے ہیں آپ. Obviously it's just control کی لڑائی اور وہ جو میں کہتا ہوں نے یہ چند جرنیلوں کی بات تھوڑی ہے مطلب یہ تو spectrum border سے شروع ہوتا ہے نا. مطلب ہر جگہ سے اگر آپ پاکستان کے border سے لے کے capital تک آئیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز کا control فوج کی پاس. ہم. چاہے border پہ smuggling کا control ہے. اس میں کیا چیف کو تو پیسہ جاتے ہی ہوگا. ہم. کیونکہ جو volume of پیسہ ہے وہ I refuse to believe کہ چیف کو نہیں پتا ہوتا کہ کتنا پیسہ generate ہو رہا ہے اور اس میں اس کا حصہ نہیں. ہم. ہم. لیکن وہ جو سپاہی ادھر کھڑا ہے آپ کے خیال پہ وہ ایسی تنخواہ پہ کھڑا ہے. ہم. اور سارا پیسہ وہ آگے دے دیتے ہیں. so every individual write down to that سپاہی holding a weapon there. وہ وہاں سے اس 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 corruption کا حصہ دار ہے نا. وہ پیسے وہ وہاں سے کمار ہے. وہ خود بھی کمار ہے. ہم. اس کو اس کا حصہ مل رہا ہے. ہم. سو کسی جرنیل کے آرڈر کی وجہ سے تھوڑی یہ وہاں سے چیز شروع ہو رہی ہے. فرنٹیئر کور. ایف سی جن نے پولیس کو وہ کیا ہے. پھر آپ elections میں interfere کر رہے ہیں. آئیس آئی اور 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 فرنٹیئر کور اور اداروں سے. سو جس آپ نے پولیس کے سارے structure کو ختم کیا ہے. لوکل administration کو کرنل بلا کے بتاتا ہے ڈی سی کو کہ تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سو لوکل administration. پولیس. اب شہروں میں یہ صورتحال ہے کہ جناب جو شہر کا major area ہوتا ہے وہ تو یا controlment ہوتا ہے یا ڈی ای ایچ اے ہوتا ہے. ہم. جو شہر کے slums ہوتے ہیں اس کے لیے مہر ہوتا ہے. اس کے پاس کسی بھی نہیں ہوتی. اور فانڈز بھی نہیں ہوتی. ہم. تو یہ تو ایک پورا structure ہے نا اور اس میں ہر فوجی beneficiary ہم. ہر ایک کو اس کا plot ملتا ہے. ہر سپاہی کو اس کے اس کے پیسے ملتے ہیں. ہم. تو یہ ہم کہہ دیں کہ یہ چند جرنیلوں کی بات ہے. تو I don't think and I think عمران خان knows this and I think PTI والے also know this. بالکل صحیح. تو اگر اس کو ہم دو طرح سے دیکھیں جیسے میں دیکھتا ہوں. ایک تو یہ کہ جیسے آپ نے rightly point out کیا کہ فوج کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہے اب stakes بہت زیادہ ہو گئے ہیں اس حوالے سے اور جو بھی اہم عدوں پر آتے ہیں ان کے لیے وہ stakes بڑے matter کرتے ہیں اور ہم پھر دیکھتے ہیں آہ پاپا جانز جیسے cases بھی کہ کیسے اس کو cover کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا جیسے آہ وہ کوئٹا میں ہم نے ایک case دیکھا تھا کہ وہ کیسے وہ smuggling کی گاڑیاں ہیں اور پھر اس کو بھی cover کیا گیا اور وہ سارا معاملہ ہوا تو ایک تو وہ ہے. دوسری طرف اس سب کے باوجود اب خان صاحب جو کر رہے ہیں یا ان کے ہم ہی جو کر رہے ہیں social media پہ یا otherwise آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے تھوڑے سے cracks پڑھنے شروع نہیں ہو گئے کہ وہ ساری باتیں جو چوکوں میں ہوتی تھی اپنا چوری چھپے ہوتی تھی لوگ میڈیا پہ کہتے ہوئے ڈرتے تھے اب openly ہو رہی ہیں فوج کے برے میں. And and میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ میں خان صاحب کو بہت اکشیت کروں. مطلب میں خان صاحب کا مدہ ہوں. فین ہوں میں. جو خان صاحب نے کر دیا نا فوج کے ساتھ. Somebody had to do this. ہوں. ہوں ہوں. ہوں ہوں. ہوں نے جو کر دیا ہے. Balle اپ�ے interest کیلئے وہ کر. kör ہوں. وہ انہوں نے کر ٹھیک تھی. ہوں. so whether it was by design or by what ever. I think it is perfect. you. آپ ایک محکمہ ہو یاür. اپ کام ہے آپ اتنا کام کرو اب بقی چیزوں میں انٹرپیر نہ کرو اور اس کی وجہ سے اب جہاں آپ آ کے چیزیں رکی ہوئی ہیں وہ پریشر بنائی جا رہے ہیں لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں ان کی پاپولیریٹی ڈینٹ نہیں ہو رہی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ کا یا ان کی مخالف سے ایسی جماعتوں کا خیال تھا کہ وقت گزرے گا تو شاید اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی وہ بڑھ رہی ہے لوگوں ان کے ہمیوں کا غم و غصہ بڑھ رہا ہے میں گراؤن پہ دیکھ کے آئے ہوں پاکستان میں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی ان کا جو بیانیاں ہے وہ پہنچا ہوا ہے لوگوں اس پہ یقین کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط اس پہ ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اب بات آخر رکی ہو یہ ہے نومبر کہ نومبر میں کیا تبدیلی ہوگی اس تبدیلی کے نتیجے میں کیا ہوگا اور کیا جیسے اب بیک گراؤنڈ مذاکرات کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں خان صاحب کا رستہ واپس ہم بہار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا میری ذاتی اسیسمنٹ میں جب بھی فوج کسی کو اس طرح سے نکالتی ہے تو فوراں واپس نہیں لاتی کم از کم ایک دفعہ اپوزیشن میں ضرور بھیجتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دوبارہ وزیراعظم تو شاید بنیں گے کبھی نہ کبھی جا کے لیکن وہ یہ آنے والے الیکشنز میں نہیں ہوگا اور جو بھی نیا آئے گا وہ مور اور لیس continuity ہی ہوگی اس چیز کی جو اب ہم دیکھ رہے ہیں آپ کی کیا assessment I think that would suit the military rather well because شاید معاملات تھوڑے سے تھنڈے بھی ہو جائیں کہ اگر ایک powerful opposite کے طور پہ یہ بیٹھ رہتے ہیں تو political process stabilise نہیں ہوگا کچھ نہیں چاہتی چاہتی ہے کہ stabilise نہ ہو اور تو I think it suits the military very well does it suit عمران خان دو because I don't think he has much time right تو prime minister بننا ہے اور issue یہ ہے کہ کیا اگر اس دفعہ آرمی چیف ان کی مرضی کا نہیں آتا تو کیا ان کا یہ بیانیاں پھر بھی رہے گا میں عمران خان کا ایک چیز پر بہت بڑا سپورٹ وہ ان کا جو بیانیاں انہوں نے لیا ہے پہلے تو کبھی نہیں تھا پہلے تو وہ ابھی بھی ان کا جو انٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں اس طرح نہیں ہیں وہ کہتے ہیں میرے ساتھ کھڑے لیکن even to this extent جو انہوں نے فوج کا image اور یہ جو debate کھل کے باہر آئی ہے بھائی جانا آپ کا کام کیا وہ اس extent تک although I don't think he's sincere لیکن اس extent تک I am with him اب problem یہ ہے کہ کیا یہ بیانیاں نومیمبر کے بعد بھی چلتا ہے کیونکہ اگر why I was the reason that I want to approach ایک تو یہ ہے نا کہ فوج کے فیور میں کیا ہے خان کے فیور میں کیا ہے فرانہ کے فیور میں کیا ہے لیکن we have to go to the bigger picture the question is is a bigger canvas پاکستان کے فیور میں کیا ہے so پاکستان کے لیے تو جو چیز ضروری ہے وہ یہ ہے کہ بھائی تمام محکمیں اپنے اپنے رول میں صحیح پیٹھیں یہی ہے ناچہ اور یہ جو بھی direction جہاں بھی جا رہا ہے یہ اس طرف نہیں جا رہا ہے اب اگر political instability رہتی ہے تو وہ پاکستان کے تمکسان میں ہے ناچہ پاکستان already bankruptcy کے ہم کنارے پہ کڑے ہیں غربت کی آپ حالت دیکھیں floods کی آپ حالت دیکھیں آوان مر رہی اس میں مزید instability تو ہمیں نہیں چاہیے ہمیں تو ایک strong capable government چاہیے جس کے ہاتھ میں کچھ ہو وہ فیصلے کر سکے اور وہ فیصلے enforce کرا سکے اس time پہ ہم جوتیاں لبریں اور اگر پگلے ہمارا خیال ہے کہ ہم پانچ سال اور یہی کرتے رہیں گے and it is good for the country sorry it's not you need a strong robust working government اور اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس government کو کام کرنے کا room بھی ملے وہ اپنا ایجنڈا خود بنا سکے وہ independently کام کر سکے جو ہمارے یہاں ہر حکومت کو یہ شکوا رہتا ہے کہ جی فوجہ میں کام نہیں کرنے دیتی تو اب فائنلی اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اگر ہمارے یہاں یہ civil military balance ٹھیک ہونا ہے اور چیزیں اس طرف جانی ہیں جو آپ نے ابھی اشارہ کیا اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا کرنا تو یہ بڑے گا جو خان صاحب کیا کر رہے ہیں کہ یہ ایک درہ سڑکوں پہ آنا پڑے گا لیکن وہ آ کے صرف باجوہ کے جانے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا نا میں نے کہا یہ تو issue structural ہے اس کے بعد آپ کو جا کے آرمی کا act ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کو اپنا constitution ٹھیک کرنا پڑے گا آپ کو اس آئی کو سیویلین انسٹیٹیوٹ کرنا پڑے گا آپ کو فرنٹیئر کور اور رینجز کو ہٹانا پڑے گا پولیس کو فل اختیارات دینے پڑیں گے آپ کو یہ ڈی ایچ ایم ایچ ای کنٹونمنٹ فلانے مطلب ایک آدمی نہ بوٹ لیتا ہے نہ کچھ لیتا ہے اور آ کے ایسی serving بریگیڈیر ہے بس وہ آ کے ایک جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے اور شہر کا امیر بن جاتا ہے یہ آپ کو سارے سٹرکچرز ہٹانے پڑے گا آپ کو ٹرپل ون بریگیڈ بند کرنی پڑے گی آپ کو ایک constitutional force raise کرنی پڑے گی جو کہ اگر آپ نے یہ سب کرنا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کے ساتھ ہوں بیکنز پاکستان گو لیکن اگر آپ نے یہ نہیں کرنا صرف خان صاحب تخت پہ بیٹھے ہیں یا فلانا جائے غفور نام کا آدمی ہے میں نے تو اس لئے نہ آپ خبریں سنگتا ہوں میڈیا جاتا ہوں بلڈی مائیڈ آس بلڈی آر ورکنگ ایوری بڈی بڈی اس ورکنگ فر ایوری سلپش انٹریس نو بڈی انٹریس انٹریس بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ اور یہی بات میں کلیکٹیولی یہ نہیں سوچیں گے کہ ملک کے مفاد میں کیا ہے اور ہمیں اگر یہ بیلنس ٹھیک کرنا ہے فوج کے تسلط سے ہمیں جان چھوڑانی ہے جس کا شکوہ یہ سب کرتے ہیں لیکن عملی طور پر اقدامات نہیں کرتے تو ان سب کو اکٹھے بیٹنا ہوگا اکٹھے بارال آشر بھائی آپ بہت شکریہ وقت دینے کے لیے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہماری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچ تی رہے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیا کریں آپ سب کا بہت بہت شکریہ